موسیقی ناظرین پروگرام کے اس آخری حصے میں آپ کو پھر خوش آمدید کہیں گے اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے تمام کالرز کی ہم نے آراز سنی اور مختلف جہتوں کے ساتھ گفتگ ہوئی دوبارہ دعوت دیں گے اپنے ناظرین کو کہ دوبارہ سے پروگرام کے سلسلہ جاری ہو چکا ہے آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں اور جہاں سے بات کو منقطع کیا گیا تھا وہاں سے ہم اس کو دوبارہ شروع کریں گے ربی آپ کے پاس کچھ پوائنٹ آگئے ہوں گے میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ کو موقع نہیں مل پارا آپ مستقل ہمارے ساتھ ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ہے آپ کی کیا رائے بنتی ہے ایک ایسی جنگہ پر جہاں پر لوگ ابھی تک اس کو تسلیم نہیں پا رہے ہیں تسلیم نہیں کر پا رہے ہیں آپ کیا کہیں گے اس میں میں ابھی اس بارے بات کھوں گی کہ ہمارے کچھ کالرز نے بات کی مردوں کی حقوق کے حوالے سے کہ مردوں کو اس معاشر میں حقوق حاصل ہیں اگر اس کو کسی چیز سے ایشو ہے تو پرابلمز ہے تو وہ وہاں جا کے آواز اٹھائے اپنے بات کو منوائے اس کا یہ کبھی بھی حل نہیں ہے کہ اپنے گھر پہ آکے یا اپنی بیوی کیوں بچوں کو ماں کو بہن کو تشدد کا نشانہ بنائے ٹھیک ہے ایک اگر کی اوپنوں کو پروٹیکشن دینے کی بات کی جاری ہے مردوں کی حقوق کی پامالی کی بات نہیں کی جاری ٹھیک ہے ایک کال موسی بھائی اگر مجھے ٹائم دیں گے تو میں بات کروں گا میں نے باتیں تین کرنی ہے مختصر ٹائم ہے مختصر بات ٹائم دیں مجھے تو پہلی بات تو ڈکسا سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ڈکسا نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں مجھے یہ بتایا جائے کہ اس دور میں اگر چلے جائیں پیچھے کے دور میں تو ہوایت کے کتوں کی بات بھی آپ کے سامنے ہے اور جنگ جمل بھی آپ کے سامنے ہے اس کا جواب آپ مجھے بتا دیں اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت تو اس کے مرد جانا تھا کاروبار کے لیے تو اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں میں مہینے کا سامن ڈال کے دیکھے جا رہا ہوں تو گھر سے باہر نہ نکلنا وہ چلا گیا اس کے بعد کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا کہ تیرا والد بیمار ہے تو وہ بلا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے خواہر نے مجھے منع کیا ہے میں نہیں جا سکتی اس کے بعد میں جلدی جلدی کہا رہا ہوں اس کے بعد پھر وہ آئے انہوں نے کہا تیرا والد فوت ہو چکا ہے تو وہ بلا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے خواہر نے منع کیا ہے میں نہیں جا سکتی انہوں نے کہا اس کا حل کیا ہے انہوں نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں جہاں کے تو رسول پاک نے کہا کہ اس کے خامن نے منع کیا ہے تو پھر میں بھی نہیں کہہ سکتا وہ گھر سے باہر نکلے انہوں نے کہا جی والد کو پھر کس طرح دیکھے گی اس کا والد فوت ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا کہ جنازہ اس کے گھر کے نیچے سے لے کے گزریں گے اور مہاں جنازہ روکیں گے تو وہ اس کا چیرہ دیکھ لے وہ سارا کچھ ہوا ہے میں بڑی جلدی میں کہا رہا ہوں سارا کچھ ہو گیا قبرستان دفنا کے بعد جب واپس آئے تو رسول پاک نے اسے کہا اس عورت کو کہ تیرے اس عمل نے تیرے خامن نے تیرے اس عمل نے تیرے باپ کو جہاں جنت میں نبیوں کے محل بنے وہاں پہ اس کو جگہ مل گیا اگر عورت چاہے تو وہاں والدین کو نبیوں کے جہاں محل جنت میں وہاں پہ بھی پہنچا سکتی ہے اور تیسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آخر میں بہن تھے کہ بہن عورت کو اگر عزت چاہیے دولت چاہیے پیسہ چاہیے عزت چاہیے تو کیا لیڈی دیانہ کے پاس دولت نہیں تھی کیا اس کے پاس عزت نہیں تھی کیا اس کے پاس اولاد نہیں تھی کیا اس کے پاس محل نہیں تھے تو آخر اس کو کیا ہوا کہ اس نے جاگے دوڑی کے ساتھ جاگے دوار کے ساتھ ٹکرا کے مر گئی تو کیا ملا اسے اس پہ کیا اس کو پہلے عزت نہیں ملی ہر چیز ملی تھی تو پھر کیا ضرورت تھی کہ گھر چھوڑ گئے دوسرے کے ساتھ جائے یہ اس کا بھی جواب دے دیں مہربانی ہوگی شکریہ شکریہ ایک اور کالر بھی ہے ساتھ ان کو بھی لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم جواب پہ جائیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ موسیٰ میں دوبارہ آپ کی خطت میں حاضر ہوا تو تب بات ہو رہی تھی کہ قرآن مجید ایک مکمل آئین ہمارے سامنے موجود ہے ملک کا قانون ہمارے پاس موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا قرآن مجید کو ہم نے اپنی زندگیوں پہ لاغو کیا کیا آئین پروردگار جو ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں یعنی فالو ہم نے نہیں کرنا ہم جد کروایا جانا جو ہمارے روحانی لیڈرز ہیں جو ہمارا ملک ہے جس کے قانون قرآن اور سرنت کی روچنی میں بننے چاہیئے تھے کیا وہ بنے نہیں ہر کس نہیں بنے ہم نے قرآن کو مسترد کر دیا ہم نے سامن قرآن کو مسترد کیا ہم نے دوسرے قرآن کو مسترد کیا اب آئیے دوسری طرف ڈبل سٹینڈرز کی طرف اب اس ملک میں اس محاشرے میں بیٹھے ہوئے عورت کے پاس رائٹس ہیں یا نہیں یہ میں اپنی بچی سے بھی پوچھوں گا آپ سے بھی پوچھوں گا کہ جن ممالک میں ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ عورت کے ایکول رائٹس ہیں یا نہیں جواب ظاہر ہے آپ دیں گے اچھا اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا اس کو آزادی اظہار ہے کیا اس کو اپنا سلف ڈیفنس کرنا آتا ہے کیا وہ کر سکتی ہے کیا قانون اس کی مدد کرتا ہے کیا ہمارا قانون عورت کی مدد کرتا ہے ہرگز نہیں ابھی میری بچی بتا رہی تھی کہ جب اس کو تھانے میں جانا پڑتا ہے تو تھانے والوں کی جو نگاہوں کا نہیں وہ سامنا کر سکتی جو وہاں پہ مسنت پہ بیٹھا ہے جب مسنت پہ بیٹھنے والا نبی کی بیٹی کی تحصیم نہ کر سکا تو اسلام کے ماننے والا آج کہاں سے کسی کی بیٹی پہ کسی کی بہو پہ کسی کی بہن پہ کیسے نظریں نیچے کر کے بات کرے گا یہ ایک بہت بڑا تفریق ہے تو یہ ڈبل سٹینڈرز ہیں ہمارے جتنی اچھائیاں تھی وہ اہلِ مغرب نے یورپ نے اور امریکہ نے اپنا لی جتنی ان کی برائیاں تھی وہ ہم نے اپنا لی اور میں یہ بات کہتا ہوں اگر میں غلط ہوں مجھے ضرور بتائیے کہ کہ کیا دینِ اسلام آئینِ اسلام جنابِ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس پہ عمل ہوا اور کیا آج ہو رہا ہے تو ان در لائٹ اف دیٹا ایم کنٹلوڈنگ ڈس ٹائن کہ جور آج قانون بنا ہے پاکستان میں یہ بھی ایک آئی واش ہے یہ بھی آئی واش ہے پہلے جب آئین بہنی کتنی کلاوزز ہیں جس پہ عمل ہوا یہ بھی ایک خانہ پوری ہے یہ خانہ پوری ہے یہ مسئلی ڈومننٹ سوسائٹی ہے اور ایک بات لاس میں کہوں گا تمام مسائل کا ایک حل ہے اگر اس خل کی طرف چلا جائے سب سے پہلے جہالت اور اس کے بعد بنیاد پرستی یہ دو چیزیں ان پہ ہم قابو پالیں تو تمام مسائل سائل ہو جائیں گے پرودگار آپ کو سلامت رکھیں اس پہ میں آپ کو انپوٹ لینا چاہوں گا بلکل دیکھتے رہیے جناب فوراں چلیں گے اپنے مہمان کی طرف اور یقین کافی پوائنٹس آپ کے پاس جمع ہو چکے فرمائیے بات کر رہے تھے کالر یہ بلکل صحیح بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنی کتاب کو اپنے ذاپتہ اخلاق کو چھوڑ دیا ہے اور آج ہم تباہی کے جس دہانے پر کھڑے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اپنی رسی کو چھوڑ دیا ہے وہ ہے کہ اپنی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو تم برائی سے بچے رہو گے تم ستر راستے پر چلتے رہو گے جب ہم نے اپنے رسی کو ہی چھوڑ دیا ہے تو ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے سیاستدانوں سے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے لوگوں سے ہم کیا کر سکتے ہیں اپنے محافظوں سے جب ہم اس پر عمل ہی نہیں کر رہے ہم expectations تو بہت رکھتے ہیں لیکن ہم practical کیا کر رہے ہیں ہم practical کچھ نہیں کر رہے اگر ہم practical ہو جائیں یہی تعلیمات اگر ہم لوگ اس کو سمجھ لیں اس کو implement کرنا شروع کر دیں تو یہ مسئلے مسائل پیدا ہی نہ ہو اس پہشے بعد جائی نہ کہ معاشرے پہ کھولم کھولا ایک گھر کا مسئلہ جو ہے وہ چار لوگوں کے سامنے اور ٹی وی کے سامنے آکے بیان کیا جائے ایک کالر کو شامل کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ میں ایک منٹ کے لئے دوبارہ آتھ رکھا ہوں جی مخصوصا ہوں جس بات پر ہم بات کر رہے ہیں یہ معاملہ قانونی نہیں ہے یہ آئلی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے پندرہ سی صدق رکھ مارنے کے کیس آتے ہیں کہ عورت پر ہاتھ اٹھایا آمد نے تو وہ اس لیے کہ وہ لوگ چرسین شہی ہیں جو زبر بیج دیتے ہیں جو کرکیا چیز بیج دیتے ہیں تو بالکل شہی ہے لیکن اٹھارہ فشاد ایسے بھی ہیں کہ کھانا اچھا نہیں پکایا پچوں کو تیار نہیں کیا ہے چائے گلت نہیں بنا دی سوال یہ ہے کہ کیا ایسے معاملات میں خواتین کے لئے بھی کوئی قدرن ہوگی انہیں بھی کچھ اپنے ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے یا نہیں اگر تیگ ہی لگنا علاج ہے اس کا علاج تیگ لگنا نہیں ہے اس کا ہمارے اپنی غلطیوں کو دیکھنا ہے عورت کے سب سے بڑی اقتلپی جو یہ ہے کہ اسے راہے ہیں ہم چونکہ ہندو معاشرہ کے زیرے اثر رہے ہیں جہاں عورت ستی ہو جا دی تھی اور مرد کو عملیت دی جا دی تھی تو وہ اثرات جاتے جاتے جائیں گے یہ ہم بہت حد تک حالات بدل گئے ہیں میں مانتا ہوں کچھ ایسی بھی ابھی باتیں باقی ہیں لیکن جہاں شادی بیعہ کے لیے یا ریستہ ادواج کے لیے کہیں اس سے پشرا نہیں کیا ہے سب سے بڑی اقتلپی ہے لیکن اگر مرد کو ٹیک لگنا ہے معمولی جگڑے پر ون اگنسٹ ون ہے ایک کی گواہی ایک کے لیے تو اس گواہی کا کیا کریں گے آپ جو اسلام نے سیٹ کی ہے عورت کی گواہی حافظ نصف ہوتی ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے ایک بات اور اگر کھانا نہ بکانے کی اس وجہ سے ٹیک لگنا مشروع ہوتا ہے تو کیا ٹیک اب ٹیک فرح پازیب کی جگہ نہیں لیں گے پھر مسطورات کو بھی نہیں لگیں گے ٹیک یہ دو طرفہ بات ہے آلات اس سے نہیں سلجھ دے کہ کیا حضات بھی جانا جائے ہیں ہمیں اس دیکھنا یہ ہے کہ یہ آلات پہلا کیوں ہوئے اس بات پر معاشرے بہت بھیان دینا چاہیے بہت مربان مہت شکریہ مہت شکریہ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ ہلو جی اسلام علیکم ورحمت اللہ محمد علی بھائی محمد علی بھائی محمد علی لندن پر اور میری بہن کو بھی اسلام علیکم بہن میں لندن سے محمد علی بھو رہا ہوں جناب فرمائیے دیکھیں آپ دو چیزیں مکس کر رہے ہیں کرائم کو اخلاقیات کو اور رائٹس کو ٹیک ہے میری بہنیں جو آواز اٹھائیے وہ رائٹس کی بات کر رہی ہیں اخلاقیات وہ دوسری چیزیں اور ہیں اگر مردوں کا اصل روپ دیکھنا ہونا ابھی بھی اس صدی میں ٹو تاؤزن سکسٹی میں اکوانستان میں وہ فرہندہ کا جنادہ دیکھ لو نائنٹی نائن پرسنٹ مرد اس کے راؤنڈ کھڑے ہوئے ہیں اور مارنے والے کتنے ہیں چار ہزاروں کا مجمع اور چار مرد ایک عورت کے اوپر that means کہ وہ جو سب کھڑے تھے ان کی سب کی سوچ یہی تھی یہ جو میری بہن سامنے بیٹھی ہے اس نے روشنی دینی تھی اس کو اس کو روشنی دینے ہی نہیں دیا گیا معاشرے کے اندر society کے اندر اس کے اوپر الزام لگایا گیا مختلف قسم کے ہر طبقے نے اس کو دبا کے رکھا college university اس کو پہنچنے نہیں دیا اور ابھی بھی breadford میں یہاں پہ لندن میں یہی حال ہے ہماری بیٹیاں جو اس mindset کے لوگ ہیں انہوں نے اپنی بیٹیوں کو college university نہیں جانے دیا کیونکہ وہی mindset لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں کے معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں کا معاشرہ تباہ ہو گیا لیکن اس کی تباہی دیکھو جس وقت انہوں نے ملالہ کو پناہ دی تم نے تو بولی مار کے بیج دیا ادھر سے کہ جاؤ لیکن یہاں پہ آ کے اس نے پناہ لی خود دیکھ لو کہ سمندر سے بچوں کو ٹھیک ہے وہ انہوں نے اپنا لی اور جتنی برائی تھی ہمارے معاشرے کی وہ ساری کے ساری ہماری society میں چلی گئی یہ جو domination مردوں کی domination یہ بہت خطرناک ہے میری مامی کا واقعہ ہے میں پیدا وہاں پہ ہویا ہوں گلی محلے کے اوپر اپنے گلی کی چند گھروں کی بک لکھے نا تو مارکی لاکھوں بک میں لکھ سکتا ہوں ہر گھر کے اندر ہر گھر کا دروازہ جو انہوں کھٹتا ہے وہ میری مامی کی میں آپ کو شیئر کرتا ہوں میری مامی کے بچے جوان ہوگے اور میرے مامی نے اس کے اوپر بہت ظلم کیا اور ایک دن میری مامی کھڑی ہوگئی اپنے میرے مامی کے سامنے بچے جوان ہوگے اور محلے کی دیواروں کے اندر سے عورتیں باہر نکل آئیں کہ اے جمیلہ آج تو نے آواز اٹھائی ہے یعنی کہ وہ ایک بڑی عورتوں کے لیے ایک بڑی نائیہ چیز کی یہ عورت نے اپنے حسبر کے سامنے کس طرح آج آپ نے جرت کی کہ اپنا ظلم کے آگے کھڑی ہو گئی ہے تو یعنی کہ میرے بھائی یہ میرے اپنے گھر کی کہانی ہے یہ جو میری بہن بیٹھی ہے میں مردوں سے ہاتھ جوڑتا ہوں خدا کے لیے وزیراعظم سے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں ان کی تعلیمات کمپلسری کی جائیں ان کے جو کالج کالج یونیورسٹی تک نہیں بھیجتا ان کی ان پاور نہیں کرتا ہر میک میں ائر فورس میں ہے ابھی کمانڈو میری بہنیں آ رہی ہیں یہ بہت اچھے سائنز ہیں لیکن خدا کے لیے مرد حضرات جو اپنی منٹیلیٹی کو بدلیں اور یہ گھرکار کی کہانی ہے بہت ظلم کر لیا آپ نے اس عورت کے اوپر خدا کے لیے یہ وہ عورت ہی جس کو نبی پاس نے اپنا بڑے ان کے لیے حقوق چھوڑے ہیں لیکن انفورچنلی وہ حقوق اس معاشرے دیئے اس معاشرے کی جب ہم بات کرتے ہیں آخلاقیت کی چھوڑ دیں آخلاقیت اور چیز ہے اخلاقیت آپ کے ساتھ اللہ اور اس کا رسول بھی ہے اور محمد علی بھی ہے اور میرا موسی بھائی بھی ہے انشاءاللہ اللہ آپ آگے بڑھیں اور اس پاکستان کو اس معاشرے میں جو برائی ہے آپ اپنی روشنی دیں اور انشاءاللہ ہم دونوں جو مل کے اس روشنی کو آگے لے کی طرف جائیں گے جزاکم علی بھائی اور میری بہت مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ جزا کر اللہ یہاں جلا جی فرمائیے کہ بات کرتے ہیں کہ عورت نے گھر کے حقوق پورے نہیں کیے جس کی وجہ سے مرد کا یہ ریاکشن ہوتا ہے ہماری اسی فیصد عبادی گاؤند اسے کپڑے تیار کرتی ہے پھر کھیتوں میں جا فسل بھی کارتی ہے اپنے بچوں کو پالتی ہے پھر واپس جب مرد آتا ہے تو اس کی مار پیٹ اور گالیاں بھی سنتی ہے اور پھر پنچائیت میں بیٹھ کے فیصل بھی اس عورت کے خلاف کیے جاتے ہیں تو اس عورت کو پروٹیکشن کون دے گا اس عورت کو پروٹیکشن دینے کیلئی بھی راستہ ہونا چاہیے جو گھر کا کام بھی کر رہی ہے مردوں کی طرح بھی کام کر رہی ہے اس کے باوجود مرد کی ڈومینیشن کا شکار ہے ہمیں انہوں عورتوں کے لیے بھی آواز اٹھانی ہے جائے گی تو ان عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں آواز اٹھانی ہے ان کے لیے ہمیں ساتھ دینا ہے ایک بھائی نے بات کی کہ ہم ام پاور کرنے کی بات کرتے مردوں کو پاور نہیں کرتے مردوں کی جو پروبلم ہیں ان کو سولٹ نہیں کرتے آپ انجیوز آئیے اب دوکان چل لی رہی ان کی دوکان پر سامان بھی ڈالا جاتا ہے کوئی کہتے ہمیں ٹھیلا دے دو سبزی لگا لیں کوئی کہتا ہمیں پیسے دے دو تو مدد تو کی جا رہی ہے گورنمنٹ کے کام میں انجیوز کر رہی ہیں اگر گورنمنٹ ذمہ دار ہو جائے اور یہ کام گورنمنٹ دیکھ لے تو یہ حد تک پہنچے ہی نہیں مغربی معاشرے سپورٹ کرتا ہے اگر آپ کے پاس آمدہ نہیں کم ہے تو بچوں خرچہ بھی دے رہے رہے گورنمنٹ ہر کام کر رہی ہے اس کے باوجود اگر مرد کسی مشتریل ہو تو اس کے ساتھ جو کرتے وہ کرتے جب اتنا سپورٹ کرنے کے باوجود نہیں اسٹیبلش ہو رہا تو وہ غلط ہے لیکن ہماری گورنمنٹ سپورٹ نہیں کری جو انجیو کر رہے ہیں انجیو کے خلاف بات کرتے انجیو کے خلاف پرپیگنڈے کرتے انجیو جو عورتوں کو غلط راستے پہ لے جا رہی ہیں غلط رہ یہ بھی ہم پھر وہی پہنچ جائیں کہ جیسے کہ تمام چیزیں آج بل پاس کرنے کی ضرورت ہیں یہ تمام چیزیں کیوں پیش آ رہی ہیں وجہ یہ ہی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پسے پش ڈال دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے کیا اسٹیٹ کے قوانین کا اجرہ نہیں کیا تمام چیزیں کی ہیں ہم نے کیا کیا جو بہترین چیزیں تھی وہ ساری مغرب نے ہم سے لے لیں اور جتنی ان کی بترین چیزیں تھی وہ ہم نے اٹھا لیں اب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ ایک جنگہ پر جہاں اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وہ لوگوں کی فرسٹریشن کم نہیں کر سکتی ان کو روزگار نہیں دے سکتی اس کے آفٹر افریکٹ جو آتے ہیں جو گھروں میں تشدد ہوتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر ایک بل لے کے سامنے آجاتے ہیں بقول ڈاکٹر امتیاز طلابی صاحب کہ اس کے علاوہ حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ روٹ بل تو آیا ایک عورت جو اپنی آواز اتھانا جاتی پروٹکشن کی جانا چاہتی اس کے لئے کامون موجود ہے لیکن گراؤنڈ روٹ لیویل فیسیلیٹی اس کو پروائیٹ کیا جائے تو یہ چیزیں اس نہ سے پہنچیں ہمیں عدالتوں میں آگ کے اپنے لئے آواز اتھانے پڑے اور بعد ایک صاحب نے کی تھی کہ جو عورت تی وی پہ آکے یا انجیو پہ جا اس طرح کے کام کرتی ہیں ان خود کے بچے آیا پالتی ہیں میرے خود کا چھوٹی بیٹا ہے میں اگر عورتوں کے حقوب کیلئی بات رہی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو بھی دیتی ہوں میں بیلنس لے کے چلتی ہوں ہم یہی خدایت کرتے کہ بیلنس لے کے چلیں اپنے شہر کو اپنے بچوں کو اپنی تعلیمات کو اپنے شوشل ورک کو اپنے آواز بھی اٹھائیں کسی ایک چیز کو ترجی دینا اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا اور نہیں کرنا چاہیے ہر چیز کو بیلنس اپنے فریم کے اندر بیلنس لے کے چلا چاہیے بلکل تو یہ تمام چیز جو ہیں اگر ہم اس کے اوپر دوبارہ سے گراش روٹ لیول کے اوپر ہمیں کتنی جہتوں سے کام کرنا ہوگا جیسے آپ نے کہا شورٹ ڈاکومنٹری بنائیں کچھ لیو لیٹس باٹیں جس طرح پولی کے خطرے پلانے کے لئے ٹیم میں جاتی ہے جب تک ہم گراش روٹ لیول سے کام نہیں کریں گے تو آپ کیا سمجھتی ہے کہ یہ کبھی ان بلو سے کام ہو سکے گا بلکل گراش روٹ لیول تو گھر کے اندر سے شروع ہوتا ہے تربیت کا سلسلہ جب ماں اپنی تربیت میں یہ چیز شامل کر لے گی کہ اگر گوش بنا ہے تو بیٹی کو شوروا نہیں اس کو بھی ایک بوٹی دیں اور لڑکے کو بھی ایک بوٹی دیں خود پر خود بیلنس ہو جائے گا اپنے گھر سے ہی لڑکوں کے اور بچوں کے ذہن میں بات دال دیتے ہیں کہ عورت کم تر ہے اس کے رائی کم ہے تم بیٹے ہو تم لڑکے ہو تم اچھا پھل کھاؤ سب تک پہنچے گی اور شعور کی بیداری بھی ہو گی ایسی مردوں پہ ذمہ داری ہے مرد کے ساتھ ایک برائی ور کام کر رہا ہے کوئی مکانک کام کر رہا ہے کوئی سبزی خرید جا رہا ہے تو پانچ منٹ اگر کوئی education بات کر دے گا اس کے سامنے تو اس کو بیداری آ سکتی ہے یہ صرف organization کا یا NGO کا یا journalist کا یا government کی ذمہ داری نہیں ہم سب کی ذمہ داری ہے ایک healthy اچھے ماشر کو پنپانے کے لیے اس کی نشو دمہ کرنے کے لیے اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنے پڑے گی ایک صرف یہ چند لوگ کھڑے ہوں کہ ہم اٹھارہ کروڑ کی آبادی کو نہیں صدار سکتے ہم سب کو مل کے دوسرے کیا ہاتھ کا ہاتھ پکڑے کے کڑی بنا کے پھر اس کے محنت کرنے پڑے گی اسلام اپنا پاکستان کے نام کو بچانے کے لیے ہر ایک کو محنت کرنے پڑے بلکل جیسے ہم دیکھتے ہیں اسلام میں پڑوسیوں کے بھی حق رکھے گئے یہ بات اسی سے ریلیٹیڈ ہو رہی ہے آپ کے اطراف میں جو لوگ ہیں آپ کام نہیں ملتا تھا تو آپ کو پتا دبائی میں کچھ اس طریقے سے جگائیں ہیں جہاں پہ عورتوں سے غلط کام لیے جاتے ہیں اور بھاری آمدنی جو ہے جو عورت کو پرویٹ کرتا اس کو دی جاتی ہے تو برد نے اپنے بچوں پہ تشدد کر کے بیوی کو مجبور کیا کہ وہ دبائی جائے وہ غلط کام کرے اور جب وہ اس سے معافی مانگتی تھی کہ مجھے بلالو مجھے کام نہیں کرنا یہ غلط ہے تو وہ اپنی بیٹی کو ہاتھ پاؤں باندھ کے اس پہ تشدد کر کے ویڈیو بنا کے اس کو فوروڈ کرتا تھا تا کہ وہ ویڈیو دیکھ کے مجھبور ہو کے پیسے اس کو دے اس نے موجود سارے برنی ویڈیو رابطہ کیا اس عورت نے ویڈیو بھیجی پھر اللہ ایسے لوگوں کو اور حمد دے موٹیویٹ کرے اور اس طرح سے اور چیزیں بھڑتے اپریشیٹ کی جائیں تو اس بچوں کو بھی ایووکیٹ کرایا وہاں سے اس عورت کو دبائی سے واپس بلوایا اب وہ شیلٹر میں رہ رہے ہیں لیکن اس طریقے سے جو لوگوں کے ساتھ کیا جا رہے ہیں ان مردوں کے لیے اس طرح کے سائیکولوجیکل پیشنٹ کے لیے ہمارے پاس کیا قانون ہے یہ قانون بھی اپریشیٹ اس لیے کیا جاتا ہے اس میں اس میں ایسے لوگ جو میڈیکل نہ کرائے جائے اس میں شخ ڈالی جائے کہ میڈیکل بھی ساتھ میں کرائے جائے ہم میڈیکل کرائے جائے ٹریکر سسٹم لگائے جائیں اور پورا ابزرویشن ہے پورے بل کے اندر بل کو بتیل کرنا پڑھیں تو صرف تشدد کے خلاف مرد کو اٹھایا نہیں جائے گا بلکہ اس کے جو consequences ہیں واپس آنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ہے تو یہ چیزوں کو دیکھا جائیں اور سٹیپس لیے جائیں اور جو آپ کے آس پاس کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں نظر کی عزت کی پامالی ہو رہی ہم آواز اٹھائیں تاکہ کیا پتہ ہماری چھوٹی سی مدد کی وجہ سے اس عورت کی عزت بچ جائے اور اس کے زندگی آگے کی بہتر ہست سکے تو جو آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہیں ہمارے پاس تقریباً چند دخیقے رہ گئے چند منٹس مزید اور رہ گئے تو میں چاہوں گا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائی آپ ناظرین اور چیزوں کو سن سکیں تو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس کیا کہتا ہے کہ بنیادی سٹیپ کیا کریں یعنی فوراں میڈیا کے ذریعے سے کام ہونا چاہیے یا دور بل آپ کوشش ایک نیشن اسیمیلی میں چیز پاس ہو جی تھی اس کو سبھائی اسیمیلی وں میڈیا پہ آواز اٹھانے پڑے گی شوش میڈیا آج بہت سٹرونگ ہے چینل ٹی وی میڈیا پہ آواز اٹھانے پڑے گی آپ کو ٹیمز بنانے پڑے گی اویرنیس دینے پڑے گی ہم ایک آم آدمی بھی اویرنیس سے شامل ہو سکتا ہے جو ہے آپ مختلف چھوڑی ٹیمز شہروں میں جائیں گاؤں میں جائیں وہاں پہ ایجوکیٹ کریں ان کے فائدے بتائیں کہ ایک ہے اس سے معاشرے میں کس طریقے کے فوائد آسکتے ہیں کس طریقے کے نقصان ہو سکتے ہیں تو لوگوں کو ہر ہمارا کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں صرف ایک تبقے کو نہیں فوکس کرنا ہمیں ہر تبقے کو فوکس کر لے ہر گاؤ ہر شہر کی کہانی ہے اب اس میں مسئلہ جہاں پر گورنمنٹ کی بات آتی گورنمنٹ کا حال یہ ہے کہ آج صبح جو ہے وہ آج کی خبر ہے مطلب جب میں صبح اٹھا ہوں تو یہاں کے حساب سے پرویز رشید شاہب کے اوپر جو ہے وہ کراچی ائرپورٹ پہ جوتا ان کو کھیج کے مارا گیا ہے جہاں پر گورنمنٹ کے نمائندوں کی یہ معاملات ہو رہے ہیں جہاں پر وہ خود پورا پاکستان کھائے جا رہے ہیں عوام ان سے نفرت کر رہی گورنمنٹ سے کیا امید رکھیں گورنمنٹ اس طرف دیکھے گی ان کو تو تمام چیزیں لوٹنے سے فرصت نہیں ایک مسئیبت پڑ بہرحال ہمارے ساتھ کالر بھی ہیں ہم کال بھی نہیں لے سکیں گے ہمارا ٹائم بھی پورا ہو گیا ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ ایک آخری میسیج آپ دے دیں پھر ہم آپ سے اجازت چاہیں گے میرا آپ غلط چیز کے خلاف آواز اٹھائیں جہاں تک ہو سکتا ہے سب کا ساتھ دیں اعتراض کرنا تنقید کرنا ہماری عادت بن چکی ہے ہم چیزوں کو سمجھ نے سے پہلے تنقید کا نشانہ بنا دیں صحیح تنقید نہ کریں اس پہ غور و فکر کریں اس کے نکالیں پھر اس پہ بات کیجئے جو آپ کو بات ٹھیک لگ رہی ہے اس کو accept کریں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی مدد کیجئے دیجئے کیا پتہ آپ کی ایک کہیوی بات سے کسی زندگی صدرجت کیا پتہ آپ کے کہے وے الفاظ کسی کو آفیت پہنچ شکریہ بہت خوبصورت جب آپ نے شکر گزار گزار اپنے ناظرین کا اپنے کالرز کا اور تمام بہترین موضوعات کے ساتھ آئندہ پروگرامز میں ناظرین آپ کی خدمت میں پیش ہوتے رہیں گے ہمارا کام ہے جو بھی ایک بدل دی صورتحال جو چیزیں ہیں جو معاشراتی تبدیلیاں ہیں جو مجھے ازاز دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ